کہ آپ نے عمران ریاض خان صاحب کی منظر عام پہ آنے سے متعلق بہت ماہ پہلے پرڈکشن کر دی تھی تو یہ چیئرمن پڑی آئے جو ہیں یہ کب منظر عام پہ گرفتاری ہوئی تو میں نے پرڈکٹ کیا تھا دیٹ وائز ان کے اس دیٹ تک ایکسپیکٹیڈ ہے کہ وہ گرفتار ہو جائیں تو جس بنیاد پہ ان کی گرفتاری ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یاسر جنجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سائبر ٹی وی محمد اسامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسٹرولوجسٹ ہیں اور مذہبی سکولر ہیں ان کی ایک پرڈکشن جو کہ صحیح ثابت ہوئی ہے عمران ریاض خان سے متعلق سب سے پہلے آپ وہ سن لیں اور پھر ان سے بات کریں گے کہ اور کیا کیا آج کے پرڈکٹ کرنے جا رہے ہیں جو حقیقت کے قریب جا سکتا ہے یہ دیکھئے گا جی تاکہ عمران ریاض کب آئیں گے تو میں نے کہا تھا چورہ سپٹمبر کے بعد آ سکتے ہیں اس میں جو ورڈنگ تھی وہ ایکزیکٹ یہ تھی اصل بات یہ ہے کہ چورہ سپٹمبر سے پہلے کوئی پلانٹ پوزیشن ایسی انڈیکیشن نہیں دے رہے مطلب آپ 26 جولائی میں بیٹھ کے میں جب یہ کہہ رہا تھا اس وقت مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے اتنا ہائی پروفائل بندہ ہے تو اتنے دن غائب ہوگا تو it's all about astrology تو اب چورہ کے بعد سمجھ لیں کہ ان کے آنے کے چانسز بن گئے ہیں وہ بیٹھ سے پہلے بھی آ سکتے ہیں سپٹمبر کے اندر اندر سامنے آ سکتے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام اچھا اسامہ صاحب سب سے پہلے تو جیسے میں نے introduction میں ہی بتا دیا کہ آپ نے عمران ریاض خان صاحب کی منظر عام پہ آنے سے متعلق بہت ماہ پہلے prediction کر دی تھی یہ ممکن کیسے ہوا تھا ستاروں کی ایسی کون سی چال آپ نے دیکھ لی گیا آپ کو لگا کہ یہ سپٹمبر میں آ جائیں گے دیکھیں اس وقت ان کی جو ٹائم تھا بڑا وہ اس وقت سے چل رہا تھا اور اس کو سمجھ لیں کہ دو پلانٹس نے اپنی جگہ چینج کرنی تھی جو چورہ سپٹمبر اور اسی کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ ہوپ ہوئی کہ یہ جو ان کا چورہ سپٹمبر کو آور ہوگا یہ پیڑیٹ جس نے ان کو اس قید میں یا اس میں ڈالیا اور اس کے بعد ہی ایکسپوز ہو سکتے ہیں مطلب منظر عام پہ آ سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں اور پھر جب اس پہ ڈیٹیلد اس میں کیا تو اس میں یہ ہی تھا کہ انہوں نے ابھی بھی مطلب یہ آ بھی گئے ہیں تو یہ آپ کو اتنے ایکٹیو نظر نہیں آئیں گے ان کا دو نومبر اس کے بعد اگلی ڈیٹ ہے اچھا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ واپس تو آ گئے ہیں تو اب آپ کو لگتا ہے کہ صحافت کے میدان میں جس طرح تھے چوکے چھکے مار رہے تھے اور پھر یہ انسیڈنٹ ہو گیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا صحافتی کریئر جو اسی طرح سے روچ پر رہے گا دیکھیں اگر جو ان کی بات کریں کیریئر کی تو وہ تو انہوں نے عمران خان سے بھی زیادہ فیم گین کرنی ہے اور لیکن جو ابھی ان کا جو یہ ٹائم چال رہا ہے وہ یہ ہے کہ دو نومبر کے بعد اور پھر سمجھ لیں کہ ایک چینج آئے گا کچھ بہتری کا دو نومبر تک تو یہ ابھی آپ کو ایکٹیو نظر نہیں آئیں گے اتنے مطلب اگر سامنے آ بھی گئے ہیں تو ویسے نہیں جیسے مطلب یہ ایز ای صحافی ایکٹیو تھے کیونکہ ابھی انہوں نے بڑا بڑا وقت دیکھنا ہے ابھی بھی مزید ہاں جی ابھی مطلب قریبی لوگوں سے ڈچ ہوں گے کولیگز وغیرہ سے ڈس آٹ ہوں گے کوئی خاص لوگ ریسکیو نہیں کر پائیں گے تو مطلب دل ٹوٹنے کا مرحلہ جو ہے ان کا چلنا ہے ابھی اور اوورال ان کا جو ٹائم ہے جو بہتر شروع ہونے وہ اپریل دوزار چوبیس اس کے بعد ان کی جو آپ لوگ واپسی جو اس حالات کی جو یہ ابھی اسی سیکونس میں یہ رہیں گے جو ایک سیکونس بنا ہے کیسز اور یہ ساری جو مطلب ان کے ساتھ معاملات ہوں گے اس طرح کے کہ یہ اس طرح سے آپ کو ایکٹیو اور فعال نہیں نظر آئی اچھا اب کیونکہ آپ نے اپریل دوہزار چوبیس کا ذکر کر دیا تو یہ کوئی پلینٹس کا تانہ بانا جو ہے وہ الیکشن سے تو نہیں مل رہا الیکشن ہوں گے اور پھر حکومت کس کی بنتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ امران ریاض خان جو ہے وہ اپنے پوزیشن پر قرار رکھیں گے دیکھیں اصل میں تو وہ میجر ایک چینج ہے جو جو پیٹر کا سب پر افیکٹ کرے گا جو اپریل دوہزار چوبیس میں ہے بلکہ اگر کئی میں نے پروگرامز میں خان صاحب کے لیے بھی یہ بتایا کہ اگر الیکشن جنوری میں ہوئے تو ان کو فیور نہیں ملے گی اگر اپریل دوہزار چوبیس میں ہوئے تو خان صاحب کو فیور ملے گی پی ٹی آئی کی بات کریں تو تو اس حساب سے یہ ہے کہ امران ریاض کی بھی جو ٹائم ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ان کے بھی تقریباً امران خان اور امران ریاض کا اگر برچار دیکھیں تو اس میں بھی بڑی مماثلت ہے کافی چیزیں ان کی سیم ہیں تو جس کے بنیاد پر دونوں کا ٹائم ایک جیسا دونوں کی فیم بھی ایک جیسی اگر آپ یوٹیوب پہ یا کہیں بھی دیکھیں امران خان یا امران جاز آپ کو سیمیلر ملتا ہے ان کا جو سرچ سکیلیں تو آگے بھی ان کا اگر دوزار چوبیس اپریل کے بعد سب بہتر ہوگا اور پھر یہ تو جسے ایج میں انہوں نے گین کیا ہے ابھی سے جو فیم کا لیول امران خان کی ایج میں تو یہ اور آگے ہوں گے اس سے اچھا اب آپ نے کیونکہ ذکر کری دیا امران خان کا تو یہ چیئرمن پیٹے آئے جو ہیں یہ کب مندرے عام پہ آئیں گے کیونکہ آپ کی اس پرڈکشن نے بڑا تہلکہ مچایا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ محمد اسامہ صاحب جو ہیں وہ کوئی پرڈکٹ کریں امران خان صاحب سے متعلق کہ کیا وہ بھی جیل کی سلاخوں سے باہر آتے نظر آتے ہیں آپ کو یا پھر وہ ایک لمبی قید ہے ان دیکھیں ان کو آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ جب ان کی یہ گرفتاری ہوئی تو میں نے پرڈکٹ کیا تھا ڈیٹ وائز ان کے اس ڈیٹ تک ایکسپیکٹیڈ ہے کہ وہ گرفتار ہو جائیں تو جس بنیاد پر ان کی گرفتاری ہوئی تھی وہ بنیاد دو اکتوبر کو ختم ہو رہی ہے دو اکتوبر دو ہزار تئیس اس کا مطلب یہ ہے کہ دو اکتوبر سے تین چار دن پہلے کیا اور دو اکتوبر کے تین چار دن بعد کیا امران خان آپ کو ریلیز ہوتے نظر آئیں اچھا یہ تو اگین جو ہے وہ اسامہ صاحب نے ایک پرڈکشن کر دی ہے ان کی جو پرڈکشنز ہیں آپ ان کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں وہ حقیقت کے قریب ترین چلی جاتی ہیں اور آج انہوں نے ہمارے پرگرام کے اندر یہ بتا دیا ہے کہ دو اکتوبر کو امران خان کی جو ہے وہ رہائی کے اسباب بن جائیں گے یا شاید وہ امران ریاض خان کی طرح اپنے گھر واپس آ جائیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے جو اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کی جماعت ہے اس کے بہت سارے جو رہنمائیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ جیلوں میں ہیں اور قید میں تو اوورال ہم پارٹی کی بات کر رہے ہیں پارٹی کیا کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے پلانٹس جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فیوچر ہے یا یہ پھر اس میں تیس اکتوبر ڈیڈ لائن آئن کی جو جتنے لوگ موسٹلی آپ کو اسی اکتوبر کے منت میں ریلیز ہوتے نظر آئیں گے اور تیس اکتوبر کے بعد پی ٹی آئی پہ یہ جو بادل کالے بنے ہوئے ہیں یہ اوور ہو جائیں گے نومبر میں یہ آپ لوگوں کو مرضیم یہ جو سارا ایک فیس شروع ہوا تھا اس سے کافیت تک باہر ملیں گے موسٹلی لوگ ان کے آپ کو ریلیز ہوتے نظر آئیں گے اس پیڈیڈ میں آپ سے مرضیم اکتوبر تک تیس اکتوبر تک اور تیس اکتوبر کے بعد میکسیمم جو کہ بدکسمت رہے گیا ریلیز ہونے سے وہ تیس اکتوبر کے بعد تو وہ ہی جائے گا تیس اکتوبر کے بعد آہی آت کبھی بھی یا پھر اس کے لئے نہیں بہتر میکسیمم جو ہے وہ ایکچلی لوگ اس سائنس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ پوری جو دنیا کا نظام میں جیسے آپ لوگوں کا چاند پر چلتا ہے تو یہ پلانٹس آپ کیونکہ چاند کو جانتے ہیں تو آپ اس پر پرڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سمندر پر اور چودویں کا چاند ہو تو آپ کہیں گے کہ یہ پانی کو اٹریکٹ کرے گا لیکن آپ لوگوں کو چاند کے علاوہ کیونکہ باقی پلانٹس نظر نہیں آتے تو ان کے امپیکٹس نہیں جانتے ورنہ تو آپ بھی پرڈکٹ کر رہے ہوں کہ یہ پلانٹ آئے گا تو یوں ہوگا کیونکہ آپ اس کے خواست کا اور اثرات کا اندازہ ہو جائے اچھا امران عیاض خان صاحب کے اوپر کس پلانٹ کے اثرات تھے کیونکہ وہ اتنی مشکل میں چلے گئے اور پھر کس پلانٹ نے ان کو سپورٹ کیا تو وہ بہرہ اس میں یہ ہمارے نالج کے لیے دیکھیں یہ ابھی جو چل رہا ہے جو فیس چل رہا تھا ایک اس کو کہتے ہیں جوپیٹر اور راہو کا کنجنکشن تھا یہ کنجنکشن ہر کسی کے علایدہ علایدہ مطلب گھر میں تھا مطلب ہاؤسز جس کو ہم مطلب بارہ ہاؤسز میں اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں کسی کے پہلے کسی کے دوسرے کسی کے تیسرے لیکن جن کے یہ آٹھویں گھر میں تھا ان کو سب سے زیادہ اس نے ڈیمیج کی ہے جی اور یہ آٹھویں گھر میں تو اس کا جو ہونا کسی بھی پلانٹ کا ٹھیک نہیں ہوتا تو اس طرح کا خطرناک کنجنکشن آٹھویں گھر میں آ جانا تو وہ تو جیسے کہتے ہیں موت کی تلوار بھی سر پہ تھی بلکہ میں نے خان صاحب کی تو دو اپتوبر تک کی جو ٹائم دیا ہوئے اس میں یہ بھی ہے کہ کم از کم سلوائیو کر جائیں گو ان کی لائف تھرائٹ تھی اب نہیں ہاں اب مطلب دو اپتوبر خان صاحب کی تو ابھی مطلب ایز ایٹیز دو اپتوبر جب ٹراس کریں گے تو ہی ہم کہیں گے کہ سلوائیو کر گئے وہ اور امران ریاض کی بھی یہ جو چودہ سپٹمبر پہ ان سے کیونکہ چینج تھا ان کا تو یہ موومنٹ جو چینج ہوئی تو اس لیے وہ ریکوور ہوئے بہت شکریہ جی محمد اسامہ صاحب نے بڑی دلچسپ باتیں ہمیں بتائیں اور بڑی حقیقت جو کہ پلنیٹس کی موومنٹ سے متعلقہ ہے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ایسی تمام چیزیں جو کہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے اچھی نہ ہوں وہ چاہے کوئی سٹالجر پرڈکٹ کر رہا ہو چاہے کوئی تجزیہ کار بتا رہا ہو کسی وجہ سے وہ حالت ثابت ہو جائے کریں اور وہ تمام چیزیں جو ہمارے ملک کے لیے اچھی ثابت ہوں وہ سب سچ ہوں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے اسامہ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ